ہم اللہ سے کسی شخص کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا تو بعض اوقات یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنی دعاوں کے بعد بھی قبولیت کیوں نہیں ہو رہی اس کا جواب ایک تو وہ ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اصل میں دعا کی قبولیت تو ہو گئی کہ جب آپ کے دل سے دعا نکل گئی لیکن قبولیت ویسی ہو کہ جیسے آپ نے چاہی یہ آپ کا اختیار نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بعض اور بھی پہلو مسلحت کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہدایت کا معاملہ ایسا ہے واحد معاملہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیور میرٹ پر رکھا ہے یعنی جو شخص ہدایت پائے گا اگر وہ ہدایت کا اپنے آپ کو مستحق بنائے گا تو اسے ہدایت ملے گی ورنہ میں اور آپ کیا پیغمبر بھی ستر مرتبہ بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ میں قبول نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہدایت اسی کو ملے گی کہ جو ہدایت کا طالب بنے گا جو ہدایت چاہے گا مانگے گا اور یہ اس نے انسان کو اسی لیے آزاد رکھا ہے دیکھئے دنیا اس نے کیوں بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ اس دنیا میں وہ چنے ان لوگوں کو کہ جو جنت کے مستحق بنیں گے یہ چناؤ اس بنیاد پر اگر ہونے لگے کہ آپ کی دعا سے کسی کو ہدایت مل جائے تو دھاندلی ہو جائے گی ایک آدمی ڈیزرب نہیں کرتا تھا اور آپ کی دعا سے ڈیزرب کرنے لگے اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں پیغمبر کی بھی دعا نہیں سنگا اس معاملے میں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ابو جہل ڈیزرب نہیں کرتا اس لیے تکلیف دے بات اس لیے کہ آپ اصل میں اللہ کی سکیم نہیں سمجھ رہی تکلیف دے بات یہ ہے میرے نزدیک تکلیف دے بات یہ ہے ایک شخص جو آپ کو بہت عزیز ہے لیکن وہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا اور آپ کی دعا سے اس کو ہدایت مل گئی اور ایک دوسرا شخص کہ جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا چونکہ کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا اس کو ہدایت نہیں ملی اللہ کیا یہ دھاندری نہیں چلے گی اللہ نے ہدایت ہی کے تو معاملے میں فیصلہ کرنا ہے اور اس نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کا طالب بنے گا ہدایت کوئی ایسی گریوی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کو ٹھکرائے تکبر کرے بیزاری اظہار کرے اور وہ کہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہدایت اس کے پیچھے پیچھے آئے نہیں اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو ہدایت پانے کے لیے بھرپور موقع دیا ہے اس کی شخصیت اس کی صلاحیت ایسی بنائی ہے کہ وہ ہدایت کا طالب بنے زندگی کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ انسان جلد یا بدیل ہدایت کے لیے اپنے اندر ایک تڑپ امنگ رکھے بعض اوقات ایک آدمی وقتی طور پر کچھ بظاہر متکبر ہو جاتا ہے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے بعض اوقات جوانی میں آدمی جوش میں ہوتا ہے جی میں بڑی شہ ہوں لیکن کچھ اس کو ادھر ادھر سے دھکے پڑتے ہیں تو پھر اس کو ہوش آتا ہے تو اس لیے آپ اپنی دعا کیے جائیں کسی کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کریں کہ میں نے دعا کی اور ابھی وہ آپ کے خیال میں ہدایت پر نہیں ہے تو وہ ایسا ہی رہے گا آپ اپنی دعا کیجئے لیکن یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات جن کی بنیاد پر اس نے اپنے آخری حد تک اہم فیصلے کرنے ہیں وہ اگر وہ لوگوں کی خواہش کی مطابق پورا کرنے لگے تو پھر اس کا یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَعَ بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کیوں وہ جانتا ہے کہ کون ہیں کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں اس لیے وہ جانتا ہے کہ ایک شخص جس کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں امید ہے کہ آپ کس کے لیے دعا کرنے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا وہ جانتا ہے کہ جس کے لیے ایک شخص دعا کر رہا ہے وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی آئے ہوں گے پیغمبر آئی ہوگی کتاب I don't care تو اللہ تعالیٰ دعا کے نتیجے میں ایسے مغرور انسان کو ہدایت دے دے نہیں دے گا آخری بات آخری بات کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر آپ بھی جس کے لیے چاہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے اس لیے کہ یہ فیصلہ میں نے گزارش کی یہ ایک ہی تو فیصلہ ہے اس دنیا میں جو میرٹ پہ ہے باقی کسی کو دولت ملی ہے نہیں ملی ہے جس کو ملی ہے میرٹ پہ ملی ہے نہیں کوئی نہیں جس کو نہیں ملی ہے میرٹ پہ نہیں ملی ہے نہیں کوئی نہیں دونوں کے امتحان ہو رہے ہیں کسی کی صحت ہے کسی کی نہیں ہے کسی کی عمر ہے کسی کی نہیں ہے یہ سب امتحان ہیں اور بغیر ڈیزرف کی ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آدمی کرتا ہی ہے ایک وہ چیز کہ جو پیور میرٹ پر ہے وہ ہدایت ہے تو اس کے لیے میں دعا تو کروں گا اور دعا کے ساتھ میں جس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں اس کے لیے ہدایت کے اسباب بھی فراہم کروں گا یعنی کوشش کروں گا اس زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور اس میں میں بعض اپنے دوستوں بزرگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ متمنی ہیں تو فگاڈ سیکھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور زبردستی کرنے لگیں کچھ آزاد چھوڑ دیں کچھ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ حالات بدلیں گے انسان اصل میں بعض اوقات بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے لیکن زندگی ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو سکھاتی ہے تو دعا کرتی رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے موسیقی